اسلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں کیمچی جو کہ ایک فیمس کورین سائی ڈش ہے تو کیمچی کو بنانے کے لیے ہمیں پہلے چاہیے ناپا کیویج ناپا کیویج کو لینے کے بعد ہم اسے دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیں گے دو حصوں میں ڈیوائٹ کرنے کے بعد ہم اس کے سلائسز کر لیں گے کیمچی ایک ایسی سائی ڈش ہے جو کہ آپ کافی ڈیفرنڈ ڈشز کے ساتھ رائے کھر سکتے ہیں جیسے کہ نوڈلز یا پھر فرائیڈ رائز اور رولز ایکسٹرہ تو اب ہم اس ناپا کیویج کو ایک بول میں آٹ کر لیں گے اب اس میں جائے گا نمک اور پانی اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اسے پندرہ منٹ کے لیے سوک ہونے چھوڑ دیں جب یہ اچھی طرح سے سوک ہو جائے گا تو اسے سٹینر میں سٹین کر لیں اور دوسرے بول میں شفٹ کر لیں بلکل اسی طرح سے اور اب اسے سٹ کر دیں اب ہم لیں گے گرین آپل گرین آپل کی کیویبز کر لیں گرین آپل کو پلیل کر کے اس کی کیویبز کرنا ہے اب یہ جائے گا گرائنڈر میں یہ ہوگا ہمارا ہومیٹ گوچو جنگ پیسٹ اب ہم لیں گے وائٹ آنینز اور وائٹ آنینز کو بھی کیویبز میں کٹ کر لیں اس کو بھی گرائنڈر میں آٹ کر لیں اب ہم اس میں آٹ کریں گے ریڈ چیلی پاوڈر کوارٹر کپ اور اسے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں فائن پیسٹ میں اب ایک پیان لیں اور اس میں پانی آٹ کریں دھیمی آنچ پر پھر اس میں جائے گا رائس فلاور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور دھیمی آنچ میں پکائیں اسے تب تک پکائیں جب تک اس کی کنسسٹنسی ٹھیک نہ ہو جائے اور جب یہ ٹھیک ہو جائے تو سٹو کو آف کر دیں اور اسے ٹھنڈا ہونے کیلئے چھوڑ دیں اب ایک دوسرے بال میں ہم لیں گے گاجر ریڈش اور سپرنگ آنینز اس میں ہم ایٹ کریں گے ہمارا رائس فلور کا پیسٹ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اب ہم اس میں دالیں گے ہمارا ہوم میٹ گوچو جن پیسٹ جنجر گالک پیسٹ اسے اچھی طرح سے مکس کریں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ناپا کیابیج اسے اچھی طرح سے مکس کریں کنگ سوی کا اصل مزہ تب آئے گا جب آپ اس کو پندرہ دن یا پھر بیس دن کے لئے اچھی طرح سے فرمنٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں اسے اچھی طرح سے مکس کریں اس میں اب آپ نمک بھی دال سکتے ہیں اکارڈنگ ٹوئر ٹیسٹ اور ناو چھلی وینیگر چھلی وینیگر اپشنل ہے اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں پھر سے اور اسے پندرہ بیس دن کے لئے چھوڑ دیں اور اسے پھر سے مکس کریں اور اسے پھر سے مکس کریں میں کیمچ کو رامان کے ساتھ رہی ہوں شکریہ